اس کے اوپر سے فائرنگ یقایت شروع ہو گئی اور کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہتے لیے ہو کیا رہا ہے اب جب تک کہ کچھ لوگ سمجھ پاتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تب تک کتنے لوگ زخمے ہو گئے اور لوگ رہو راہ خدا میں راہ حسین میں راہ کرملا میں جاں باہب ہو گئے شہدت کا رتبہ پا گئے اور جس میں ایک ہماری یہ حسین کے یوں ہمیں دکھ بہت ہوتا ہے لیکن یہ ہماری ظاہری جدائی جو اس پر دکھ ضرور ہوتا تکلیف ہوتی ہے مگر پھر بھی اس کے ساتھ یہ جو راہ حسین میں راہ خدا میں ہم لوگ کی جان جاتی ہے تو اس پر مرنے والا خود بھی فخر کرتا ہے مرنے والے کی اولاد بھی فخر کرتی ہے امان میں جو حادثہ ہوا تھا اس کو لے کر جو ہے بینگلور شہر کے باشا جان صاحب جو ہیں شہید ہو گئے یعنی کہ وہاں پر جو امان میں جو مسجد کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس میں ایک انڈین جو تھے وہ بینگلور کے تھے باشا جان صاحب جس میں ان کی موت ہو گئی یہاں پر جو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تین بچوں کو جو ہے بچاتے بچاتے جو ہے وہ شہید ہو گئے اب یہ ہمارا مرنے والا شہید جب آزا خانے سے باہر نکلا گولیا چلے تین بچوں کو اس نے گولیوں کے ذکر دیکھا تو اس نے ان تین بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی ان تین بچوں کو تو محفوظ کر لیا مگر ان تین بچوں کو بچانے میں تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں شیعہ خبرستان میں موجود ہیں ان کی تقفیم ہو رہی ہے اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں کچھ عالم ہیں اور کچھ لوگ ہیں ان سے بات کریں گے جانیں گے ان کی ڈیٹیل کیا ہے اور ان کے فرضن سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کتنے سال سے وہاں پر کام کر رہے تھے اور آخری بات کب ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی ہم جان کری لیں گے کہتا ہے کون ختم ہوئی کرونا کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں آج بھی بوجھے یبی سے سبائے کیا حسین سبائے کیا حسین سبائے کیا حسین سبائے کیا حسین مو کا گلا سبائے کیا حسین اور مو کا گلا سبائے کیا حسین سبائے کیا حسین شبیر کلا شاہ اور ماں کہتی رہی کت میں آجا میرے پیٹا دے دوپن باک کی مئین سے گزارا مجھ کو دے دوپن باک کی مئین سے گزارا مجھ کو اور کتنا امت نے میرے بابا ستایا مجھ گو دے دوپن باک کی مئین سے یا میرے پیٹوں کے لہو جاری ہے ایک ستم رکھے دوپن بھی میرا پاری ہے دوپن باک کی مئین سے موسیقی 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 اور پاکستانی جو اردو اور ہندی زبان والے لوگ ہیں وہ وہاں پر اپنے ازاداری کرتے ہیں اور وہ سب انتظامات اور اپنے خطیب کو عالم دین کو وہ آرینج کرتے ہیں ہندوستانی اور پاکستان سے تو وہ پروگرام مجلس کا جاری تھا اور وہاں مجلس کے بعد ایک نوہا ہوا اور جب دوسرا نوہا ہو رہا تھا تب ہی اچانک سے اس ازا خانے کے چاروں طرف جو وہاں بیلڈنگز ہیں ان بیلڈنگز کے اوپر سے فائرنگ یہ قائد شروع ہو گئی اور کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اب جب تک کہ کچھ لوگ سمجھ پاتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تب تک کتنے لوگ زخمے ہو گئے اور کتنے لوگ رہے وہ راہِ خدا میں راہِ حسین میں راہِ کربلا میں جہاں بہاق ہو گئے شہدت کا رتبہ پا گئے بہرحال ہم اس واقعے کی بہت زیادہ مذہبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو مجلس ہو رہی تھی بہت سکون کے ساتھ بہت چین کے ساتھ نہ اس میں بیانات ایسے تھے کہ کسی ایک قوم کو کسی ایک مذہب کو وہ ٹارگیٹ کرتے ہوں یا کسی کی دلازاری کا سبب ہوتے ہوں نارمل کربلا کے مسائب امام حسین کے مسائب بیان ہو رہے تھے اس کے بعد نوہاں ماتم ہو رہا تھا نہ جانے کیا ایک مشکل ہے نفرت ہے اور ایک کیا الرجک مزاج ہے تکفیریوں کا ہم اس کو نام لے کے ہم بولتے ہیں کہ تکفیری گروہ جو ہے وہ ہر حق بین اور حق حق پسند کے خلاف ہوتا ہے اور کربلا کا جو ایک حق کا ایسے پیغام کے جس حق کے ذریعے سے اللہ جیسی حق کی ذات رسول جیسی حق کی ذات قرآن جیسی حق کی کتاب وہ محفوظ رہیں انہوں نے زندگی پائی اسی کربلا کا تذکرہ اسی کو زندہ کرنے کے لیے اسی کی آبگار بنانے کے لیے باشا صاحب صاحب کے ساتھ اور بھی جو ہزاروں مومنین طبعہ موجود تھے کتنے لوگ زخمی ہوئے کتنے لوگ بڑے ہیں پانچ لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاع ہے اور جس میں ایک ہماری ہندوستان کے یوں ہمیں دکھ بہت ہوتا ہے لیکن یہ ہماری ظاہری جدائی جو اس پر دکھ ضرور ہوتا تکلیف ہوتا ہے مگر پھر بھی اس کے ساتھ یہ جو راہِ حسین میں راہِ خدا میں ہم لوگ کی جان جاتی ہے تو اس پر مرنے والا خود بھی فخر کرتا ہے مرنے والے کی اولاد بھی فخر کرتی ہے مرنے والے کے رشتہ دار بھی فخر کرتے ہیں اور پوری قوم فخر کرتے ہیں پورے عیزہ وقاری فخر کرتے ہیں کہ یہ شہادت کا رتبہ اتنا عظیم رتبہ ہے کہ آدمی کو کوشش کے بعد میں نہیں ملتا اور کسی کو اتنی آسانی سے اپنے گھر آہ انسان کے جانوروں کے نہیں جانور آپ اپنے ہندوستان میں دیکھ لیے گورنمنٹ کتنا اس چیز کو جو ہے وہ بڑاوہ دے رہی ہے کہ جانوروں کی بھی حفاظت کی جائے جو آوارہ جانور رہتے ہیں وہ زخمی کہیں ہو جاتے ہیں ٹکراکی صاحب ان کی دوا داروں کی جائے اب یہ ہمارا مرنے والا شہید جب آزہ خانے سے باہر نکلا گولیا چل لیں تین بچوں کو اس نے گولیوں کے ذکر دیکھا تو اس نے ان تین بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی ان تین بچوں کو تو محفوظ کر لیا مگر ان تین بچوں کو بچانے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے اور گولیوں کا نشانہ بن گئے تکفیریوں کی ظالموں کی اور پھر امام حسین علیہ السلام کی پیروی میں ان کی اتباہ میں ان کو یاد کرتے ہوئے ہستے ہستے خوشی خوشی خون بیٹھے ہوئے دیکھ کے نہ گھبرایا نہ رویا نہ چلایا مسکراتے مسکراتے انہوں نے اپنی جان جانے اپنے کے سفرد کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے فخر کے ساتھ بڑے ناز کے ساتھ وہ پہنچ گئے اور شہدت کا رتبہ پائے ہیں اللہ ان کو بھی اور تمام شہدہ کو بھی بلندر جاتا کرے اور اس شہید کے واسطے سے چونکہ شہدہ کا بھی واسطہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتا ہے اس شہید کے اور تمام شہید ہونے والوں کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر خدا سے دعا کرتے کہ پروردگار ان دہشت گرد مزاج رکھنے والوں کو تکفیری مزاج رکھنے والوں کو انسانیت دشمن مزاج رکھنے والوں کو پروردگار اصلاح دے ہدایت دے اور اگر وہ لائق اصلاح نہیں ہے پروردگار ان کو غارب کر اور اس دنیا میں بسنے والی انسانیت کو ان کے اس ظلم کے پنجے سے محفوظ ورما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیہ السلام علیکم آج بہت غمگین دن ہے ہمارے لئے اور ہمارے وطن میں پہلی بار ایسے جو ازاداری میں شہید ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا جہاں شب آشور ایسا دن تھا اس میں شہید کو گولی لگی تھی جو نے عزیدوں نے آکے تھا ٹرریریسٹ لوگوں نے گولی مارا تھا وہ الحمدللہ جو بھی ہوا اللہ کی جو بھی کی خوش نصیب ہی ہوگی اور ہمارے وطن میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسا لوگ جو ازاداری اور ایمام حسین کے نام سے شہید ہوئے ہیں اور جو بھی اس انجام میں کام کیا ہے جیسے کہ انجومن امامیہ ہو ادارے فائز الاسلام ہو اور جتنے بھی آس پاس کے انجومن ہیں وہ سے بینوں نے بہت تاؤن کیا کہ بہت بڑے تائن پائمانے میں نماز جنازہ ہو سکتے ہیں کہ میڈیا کا بھی بہت لوگ آئے ہیں آکے در جتنا بھی ایوینٹ کور کیا ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں بہت شکریہ دا سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبہ اکیہ حسین جو حادیثہ ہوا ہے انسانیت کے خلاق ہوا ہے بہترین حادیثہ ایک نسلے یزیدیوں کی نسل جو چودہ سو سال سے ہے ابھی تک ہے یہ جو ہے مجلس میں حادیثہ ہوا تھا see what is the meaning of مجلس مجلس میں نے joint conference یا joint باتچیت ہوتی ہے discussion ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں رسول کے بارے میں آلے رسول کے بارے میں تو اس میں مذہب یا مسلک نہیں ہے سننیش یا کچھ نہیں ہے تو ہم لوگ جو مجلس کرتے ہیں آلے رسول کے بارے میں کرتے ہیں ان کے یاد کرتے ہیں امام حسین کی ہیں امتی ہیں کسی کے ایک مسلک کے نہیں ہیں اور افسوس کے بات ہے کہ آئی ایس ایس جیسے الخیدہ طالبان جیسے لوگ بہترین لانتی لوگ جو ایک خود کے امتی لوگوں کو اٹاک کرتے ہیں اگر ان میں ہمت رہے تو پلسٹین میں اتنی بربادی ہو رہی ہے پلسٹین میں جو بچے مر رہے ہیں ہاں پر کیوں نہیں جا کے لوگ یہی پروٹیسٹ ہے جو بھی کر سکتے ان کے مردان کی وہاں بتا سکتے ہیں اور افسوس کے بات ہے کہ لوگ آ کے کمزور لوگوں کے اوپر جو نیحتے لوگ ہیں جو ذکرے اہل عبیت کرتے ہیں ذکرے رسول کرتے ہیں وہاں پر آ کے عورتوں کے لباس میں آ کے اٹاکی ہیں لانتی لوگ ہیں میرے حسابت حرامی لوگ ہیں رماتن کے بیش میں مرا گیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ حزید ابھی باقی ہے بے شک حسینیت بھی رہے گی انشاءاللہ اہل عبیت کا جو پیس کانسپ جو ہے تاخیہ مرتک رہے گا تین دن لگا وہاں سے آنے کے لئے فارمالٹیز تھی ہے وہاں پر بھی بہت دکت ہوئی امانی ان کے گورنمنٹ فرمالٹیز بھی تھے تین دن لگا اس کو وہاں سے ان کو لڑی لے کے لئے یہ میسیج ہے کہ دیکھیں ہم لوگ امت ہی ہیں تو بڑھوار نہیں چاہیے ہم لوگ مسلقوں میں ہم لوگ بڑھ رہے ہیں سنیش یا حدیث وغیرہ وغیرہ کر کے اگر افسوس کی بات ہے کہ پھر وہی بول رہا ہوں کہ یہ لوگ نامردی کام کرتے ہیں اور خیرہ پھر رکھ دیکھیں آپ فر اگزامل پہ پلیسٹین میں کئی مسئلہ ہے ایران ایراخ شیہ کانٹریز ہیں جو واحد جو سپورٹ کر رہے ہیں پلیسٹین کو اور یہ جو سو کالڈ عرب لیڈرز ہیں ڈائنیس لیڈرز ہیں کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ جو ہائی ٹائم کے ہم لوگ جڑ کے اتحاد سے حضور کی امتی کو آگے بڑھائیں ایک یونٹی میں ایک میسیج دے بس یہی ایک غم کا ماحول چھایا ہوا ہے اس بینگلور میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ازادار اپنی روزی کی تلاش کے لیے دوسرے دیش سے ایک دوسرے دیش کو گئے تھے ادھر پہ ایام کے وقت تھے یا یہ جب شبہ آشورہ تھی اس وقت اپنا کاروبار ختم کر کے ایک ازادار امام حسین علیہ السلام کے اس میں شبہ آشور ہو گئے جو یزیدیوں نے گھس کر فائرنگ کی اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یزیدیت ختم ہو گئی تھی ہم سمجھ رہے نہیں پائے آج صرف چہرے بدلے ہو گئے ہیں آج بھی یزیدیت باخی ہے کوئی ایک سوستے ہوں گے ایک کا جان لینا کیا حال ہوتا ہوگا اس بیٹی کا کیا حال ہوتا ہوگا اس بہن کا اس بھائی کا اس ماں کا اس بیوی کا جو ایک شہر پہ اس شہر چھوڑ کر اپنے کاروبار کے لیے گئے تھے ایام کے دن تھے تو فائرنگ جس طریقے سے یزیدیت نے کی تو بڑا ہی شرمناک ہے بس ہمارے کرناٹک میں ایک غم کا ماحول چھایا ہوا ہے بس یہی دعا کرتے ہیں اس شہید کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ادار فیض الاسلام کی جانب سے یہ حکم ہوا تھا کہ ایک استقبال کریں صبح میں ایک شہید کا تو ہمارے صدر صاحب انیس اختر صاحب نے تمام یوت کو اکھٹا کیا صبح میں ہم برگٹ ٹور کے پاس سے اس شہید کا پورے نوجوان بینگلور کے نوجوان مل کر ان کا استقبال کیا بس دعا یہی کرتے ہیں کہ ایک محروم کو اللہ جنت مغفرت کرے ان کا ایک لخب ایک بہت ہی بڑا عالی ہے اسلام